وہ پی ٹی آئی سے باہر نکلنا ہوگا آپ کو جو اصل چیلنجز ہیں اس وقت وہ سیاسی نہیں ہیں میری میری نظر میں اصل مشکلات جو ہیں اصل چیلنجز وہ ریلی معاشی ہیں اور اتنے بڑے ہیں پھر میں وہ پی ٹی آئی والوں سے کچھ دنوں پہلے پوچھ رہا تھا کہ مجھے اپنی ٹیم کے کچھ ممبران کے نام بتا دیجئے جو فائننس ٹیم میں ایکنومکس ٹیم میں ہوں گے یہ ایک آدمی کا کام سارا نہیں ہوگا اور وہ ٹیم ابھی تک سامنے نظر نہیں آرہی ہے کوئی ہے بھی ٹیم آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے جس کو جو ایکنومی کو سنبھال سکے جو کرنڈ ڈیفیسٹ کو لے کر آسکے پھر سرکیلر ڈیٹھ جتنا ہمارا بڑھ چکا ہے اس کو کیٹر کر سکے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا کوئی طریقہ کیونکہ کشکول توڑنے کی بات ادھر بھی ہوئی ہے وہ کوئی نہ طریقہ کوئی ایسا کوئی طلسمی قسم کا جادو آ جائے وہ کوئی ہے دیکھیں ہمیشہ جیادہ تر فوکس ٹائٹانک کا ایکسیڈنٹ ہوگا یا بچائے جا سکتا ہے جواب بٹھا گے میرا خیال ہے we are about maybe 80 سے 90 دن away from that برف کا تودہ ہمارے پاس 80 سے 90 دن ابھی ہیں اپنی کشتی کی سمت موڑنے میں اور سو دن کا پلان انہوں نے پیٹی آئی والوں نے بھی دیا دیکھیں وہ سو دن کا پلان تو ایک الگ سے بحث ہے وہ سیاسی پلان ہے اس میں کوئی اکنومک حقیقت نہیں ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے اب اگر ایک گھر 15 سے 20 لاکھ روپے کا بنتا ہے تو 100 ارب ڈالر چاہیے جب خزانے میں 9 بلین ڈالر پڑا ہے تو 100 ارب ڈالر کا خزانہ چاہیے جس گھر بنانے کے لیے پڑے آپ کے پاس 9 ارب ہیں تو اس کو آپ سیاسی نعرہ کہہ سکتے ہیں اس میں اکنومک حقیقت کوئی نہیں ہے اور ابھی جو اکنومک چیلنجز ہیں آپ کہہ رہے ہیں ٹیم ابھی تک آپ کو کوئی نام نہیں بتایا پی ٹی آئی والوں نے کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو کہ چلیے حسد عمر صاحب لیکن ان کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا وہ ہینڈل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے نیکسٹ 80 to 90 دیز کے اندر پی ٹی آئی اپنے سیاسی معاملوں سے نکل کے اکنومک معاملوں کی طرف آ سکے گی دیکھیں جس قسم کا مینڈیٹ پاکستانی ووٹرز نے اس وقت عمران خان کے بیانیوں کو دیا ہے اتنا اوورویلمگلی مینڈیٹ دیا ہے ہر صوبے میں ووٹ ڈالا ہے تو وہ پیغام پاکستانی ووٹر یہ کہہ رہا ہے کہ سیاسی مشکلات آپ کے سامنے نہ آئیں یہ پیغام ہے پاکستانی ووٹرز کا آپ کو بیشمار ووٹ ڈال دیئے ہیں اب اپنی پارٹی کے اندر سے ہر کچھ کام کر سکتے ہیں اب آپ توجہ دیں اپنے معاشی معاملات ٹیک ہے ٹیم مجھے ٹائم بتائے تاکہ میں گیس کے اندر اتنا ہی ٹائم ڈسٹریبیوٹ کروں ہاں میرے خیال پانچ منٹ رہے گئے ہمارے پاس کلوزنگ رمارس ہی دے سکتے ہیں میں تھوڑا سائیٹ کروں گا فارق صاحب نے بہت اچھی باتیں کیے میں یہ جو اور عمران خان صاحب کافی دفعہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہوئے ہیں ٹیم کا مصلا چونکہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے جس قسم کا سسٹم ہم پریکٹس کرتے ہیں فیڈرل سسٹم جو ہے ویسپنسٹر اس میں ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے چیف ایگزیکٹیف کے لیے اس کی دیپینڈنس زیادہ جو پارلیمنٹ کے اوپر ہوتی ہے وہاں سے اپنے ایڈوائزرز وہاں سے اپنے منسٹرز بغیرہ لیں گے وہ برملا اور بارہا اس کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کا crisis ہے پاکستان کی راست کا crisis ہے وہ ہے کہ we need the very best people to become part of the governing team so میرا خیال ہے کہ اگر آپ سسٹم میں اس قسم کی ایک qualitative change کر سکیں جس میں ایک چیف ایگزیکٹیف کو آپشن مل سکے ایک effective team بنانے کے لیے باہر کے sources انس کو بھی utilize کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ governance improve کرنے کے لیے اور آپ کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ایک بہت بڑا امران خان صاحب انہیں ایک chance دیا ہے ایک موقع دیا ہے اور آپ پوری فضاء کو چیک کر لیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر تو خوش ہیں ہی لیکن جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ان کے مخالفین کو بھی ووٹ دیا اور جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں ان سب کی امیدیں عمران خان کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان تبدیلیں لے آئیں گے لیکن یہ سمام چیلنجز عمران خان صاحب نے خود قبول کیے خود انہوں نے ٹائم لیمٹ دیا ہوا ہے لوگ جو ہے میکسیمم میکسیمم چھ سے چھ ماہ سے ایک سال تک انتظار کریں گے اور پرامٹ ڈلیوری لوگوں کی امید ہے وہ چاہتے ہیں خصوصاً معیشت معیشت اگر بہتر ہوگا تو لوگ جو ہے ان کو سپورٹ کریں گے ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ مایوسی پہلے گی اس وقت امتحان ہے اپوزیشن کا بھی اور جو خاص طور پر مسلم لیگ نون اس کے خلاف کہتی رہی ہے کہ دیکھیں جناب ہم میں الیکٹ ہوتے گئے ہیں انہوں نے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا اور فوری طور پر کھڑڑے ہو گئے ہیں عمران خان ہمارے خلاف آج ان کا بھی امتحان ہے اور باقی سیاسی قوتوں کا بھی امتحان ہے کہ جب پاکستان اتنی بڑی مشکلات میں ہے تو کوئی آپ کو پکڑ کے تو ووٹ دینے سے رہا اگر آپ الیکٹ نہیں ہو سکے تو آپ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کی طرف جائیں اور اس وقت دلیور کرنے کی کوشش کریں پاکستان کو اس وقت یکسانیت کی اتحاد کی یکسوئی کی ضرورت ہے اور اتحاد کی ضرورت ہے